اگر میں محترمہ نئیمہ کشور صاحبہ آپ سے اگر شروع کر سکوں ہمیں جو چیز سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ آپ کی جو پارٹی ہے اس کی جمہوریت کے لیے بھی جدوجہد ہے پاکستان میں جب آمیرت رہی ہے تو اس کے خلاف آپ کی پارٹی نے جدوجہد کی ہے لیکن کوئی اگر آخری جو مردم شماری ہے اس کو مان لیں تو کوئی پچاس ہٹھ لاکھ کے قریب فاتح کے عوام ہیں جو ایک انتہائی ظالمانہ جو قانون ہے جس کے تحت کوئی بنیادی حقوق حاصل نہیں ہے فاتح کے عوام کو اگر ایک صورت بن رہی ہے ان کے حقوق کی بحالی کی تو اس میں آپ کی جماعت کیوں رکاوٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سولنگی صاحب جس طرح آج کل کا ایشو ہے جو کہ ایک بالکومی اس عملی میں آیا ہے اور اس پہ یہ کہا جا رہے کہ ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں حالانکہ گورنمنٹ نے خود وہ ایجنڈے سے نکالا کی کچھ وجوہات کی بنا پہ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ بل پہلے تو گورنمنٹ نے دو بل موکیے ایک بل موکیا کہ پشاور ہائی کورٹ کو ایکسٹینشن دیا جائے فاتح تک پھر دوسرا بل آیا کہ اسلامباد کو ایکسٹینشن دیا جائے مطلب گورنمنٹ خود کنفیوز ہے کہ کون سے کو ایکسٹینشن دیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اس سے کچھ دن پہلے پریس کانفرنس کی کہ ہم ایف سی آر کا خاتمہ کر رہے ہیں کس طرح ایف سی آر کا خاتمہ کر رہے ہیں کس طرح اس کو انضمام کر رہے ہیں کوئی لائے حامل ہمیں نہیں آ رہا صرف باتوں سے حل نہیں ہوگا دوسری چیز جس پہ ہم کہہ رہے ہیں ٹیکنیکل بنیادوں پہ اگر یہ کورٹ کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں تو پھر جو آرٹیکل ون سیونٹی فائف ہے اس کا کیا بنے گا ون سیونٹی فائف کیا ان کو اجازت دے رہی ہے دوسری طرف یہ ٹو فورٹی سیون میں کچھ نہیں کر رہے ٹو فورٹی سیون کو تبدیل نہیں کر رہے پھر ہمارے پارلیمنٹ کے پاس وہ اختیار ہی نہیں کہ وہ دے سکے یا پھر اگر یہ پھر بھی اس کو دے دے ہائی کورٹ دے دے سپریم کورٹ دے دے تو پھر لور کورٹ ادھر ہے ہی نہیں سیشن کورٹ ادھر نہیں ہے دوسری جو لور کورٹ کا سسٹم ہے وہ ہی نہیں ہے ادھر بلدیاتی سسٹم نہیں ہے ادھر پٹواری سسٹم نہیں ہے ادھر پولیس نہیں ہے امپلیمنٹیشن اس کی کیسی ہوگی انویسٹیگیشن اس کی کیسی ہوگی اگر فرض کریں میں کوئی فیصلہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں چیلنج کروں گی میں کون سا فیصلہ چیلنج کروں گی جرگے کا فیصلہ چیلنج کروں گی پولٹیکل ایجنڈ کا فیصلہ چیلنج کروں گی کیونکہ ایف سی آر کے خاتمے کے لیے یہ لوگ بل لائے تھے ریواج ایکٹ کا آپ سب کو پتا ہوگا بشرا صاحبہ کو بھی پتا ہوگا آپ کو بھی جب ریواج ایکٹ یہ آئے شہاب الدین صاحب بیٹے ہیں وہ کومیٹی میں گیا شہاب الدین صاحب سمیت پی 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 این پی پی ٹی آئی سب نے ریواج ایکٹ کو ریجیکٹ کیا کیونکہ کوئی بھی اس کے حق میں نہیں صرف جیو آئی نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا تو ہم کچھ دلیل کی بنیاد پہ بات کرتے آپ اگر ایک چیز لا رہے ہو اب ریواج ایکٹ تو پھر گورنمنٹ نے خود کہا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی یہ ایک غلط بلہ ہم لائے اب جب آپ نے ریواج ایکٹ بھی واپس لے لیا اس کو بھی نہیں لا رہے اور اس میں بھی کنفیوز ہو کہ پشاور کو کر رہے ہو یا اس کو کر رہے ہو اسلامباد کو کر رہے ہو پھر یہ بھی ہے کہ ون سیونٹی فائیو بھی آپ کے راہ میں رکاوٹ ہے ون سیونٹی فائیو کے تحت یہ ہے کہ جو بھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ جس صوبے کا ہے اس میں وہ ایمپلیمنٹ ہوگا اس کو آپ دوسرے صوبے ایریا کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے تو آپ کو آئینی ایمنٹ کرنی ہوگی